بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے افغانستان میں ڈانلڈ ٹرمپ خود کر سامنے آگے ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں جتنا نقصان ہوا ہے جتنا ہمیں افغانستان میں رہ کے نقصان ہوا ہے تو ہمیں کبھی نہیں ہوا یہ آپ سکرین پر آپ کے جو مناظر چل رہے ہیں یہ جارج بوش کو تب دکھایا جا رہے ہیں جب نائن الیون کا حملہ ہو جائے دیکھیں کیسے پریشانی ہیں ان کو ایک بندہ بتا کے گیا کہ وہ حملہ ہو گیا ہے وہ ٹراما کیا جو بھی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے پھر ٹیچر سے بات کر کے وہ پھر چلا جاتا ہے اور پھر دس سے پندرہ منٹ بعد وہ تقریر کرنے لگ جاتا ہے تو جیسی وہ تقریر کرتا ہے تو اس نے کہا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جو بہت دیر تک چلے گی افغانستان میں تالبان کے خلاف یہ سکرین پر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جارج ڈبلی بوش جو دو ہزار ایک میں پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک بندہ آگے اس کے کان میں کہتا ہے کہ نائن الیون کا جو حملہ ہے وہ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب تو وہ تھوڑی سٹیچر سے گف شپ لگا کے تو وہ چلا جاتا ہے پھر وہ پریس کانفر کرتا ہے پھر ڈانرڈ ٹرمپ کھل کے سامنے آتا ہے ڈانرڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس شخص نے بڑی باعث طریقے سے امریکہ کی فوجے جو ہے افغانستان سے نکال لیتے لیکن جو بائیڈن نے بیڑا غرق کر دیا ہے پوری دنیا میں ملاق بنا ہوا ہے امریکہ کا پچاسی ارب ڈالرز کے ڈانرڈ ٹرمپ نے کہا کہ پچاسی ارب ڈالرز کے جو ہمارے ہتھیار ہیں وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں افغانستان میں وہ طالبان چلائیں گے اب تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے تو اب اس وقت جو زیرو گرانڈ میں جو تقریب ہوئی تھی وہ خراب گئی ہے اس وقت طالبان نے طالبان کو بڑی مشکل سے منایا ہے امریکیوں نے کہ ہم اس کے بدلے میں آپ کے جو بندے ہیں مثلا حسن اخوند ہے جو ان کے نئے وزریعظم ہیں افغانستان کے طالبان کی طرف سے وہ اور مسراج الدین حکانی اس طرح کے اور جو نام ہیں جن کے ساتھ کی قیمت کروڑوں ڈالرز میں رکھی تھی امریکہ نے طالبان نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ان بندوں کے نام جو ہے وہ نکالیں پھر ہم جو یارہ کو جو گیرہ سنبر کو انہوں نے خلف اٹھانا تھا وہ پھر ہم نہیں اٹھائیں گے یہ بڑی ڈیل کی ہے اور امریکہ تو انہوں نے پیسے بھی مانگی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے بھی دو ڈالرز میں ہمیں پیمنٹ کرو اور باری کی مچگاو کیونکہ اگر وہ نائن لیون کو تقریب ہوتی ہے زیرو گرانڈ میں امریکہ میں جو لوگ وہاں پہ مرے تھے اس ٹوین سٹاور کے حادثے میں نائن لیون کے حادثے میں تو ہر سال وہاں برسی منا ہی جاتی ہے امریکہ میں تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرف ہم برسی منا رہے ہوں اور اس طرف افغانستان میں اگر آپ حلف اٹھا رہے ہوں تو بڑی بیجتی ہے بہت بڑی بیجتی ہے ہماری امریکیوں کی تو لہٰذا آپ آپ کے بندوں کی ساروں کی کیمت جب وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو بندے رہا کر سکتے ہیں جتنے مردی وہ سفر کریں برونے ملک اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس ڈیل کے تحت یہ سارا کام ہوا ہے ادھر انڈیا میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں مناظر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں یہ جو گراؤنڈ زیرو ہے جہاں پر تقریب ہوتی ہے نائن الیون کے حوالے سے ہر سال گیارہ استمبر کو نائن مہینہ نوہ مہینہ اور گیارہ استمبر کو تقریب ہوتی ہے ہر سال میں ادھر انڈیا میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جیسی طالبان نام لیتے ہیں کہ ہم کشمیر کو فضا کریں گے کشمیر کے بارے میں وہ چپ نہیں رہتے ہیں انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے اصل میں طالبان ہمارا کام پاکستانیوں کا کام جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر کو ایک بار پھڑا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس پہ جنگ تو ہونی ہونی ہے اس میں کوئی دھورائے نہیں ہے تو یہ انڈیا میں کھڑ بلی مچی ہوئی ہے اب جو امریکہ کی جو صورتحال ہے وہاں انہوں نے امریکہ میں کہت پیدا ہو جانا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ سال تک کہت پیدا ہو جائے گا وہاں تو بڑی صورتحال ڈیفرنٹ بنی ہوئی ہے تو امریکوں کے لئے ڈوب مارنے کا مقاملہ ڈانرڈ ٹرامپ کھل کے سامنے آئے ہیں اس نے کہا کہ کتنی بیدتی ہماری اس وقت ہوئی ہے سے اپنی فوجیں نکالتا اور جو بھی ہمارے ویپنز تھے ہتھیار تھے افغانستان میں امریکیوں کے پچاسی عرب ڈالر وہ کہہ رہے تھا کہ میں آرام سے نکال لیتا تو یہ صورتحال اب افغانستان والے تو اپنے حکومت چلیں گے اپنے طریقے سے وہ امریکیوں کو آپ تو نہیں دیکھیں گے تو یہ صورتحال ہے اس وقت امریکہ میں بنی ہوئی بہت زیادہ پیننگ وہ بہت ڈریوں میں ہیں